سوالو گائز میرا نام ہے تنظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں تنو سپرسٹار دوستو آج ہم کمپیر کرنے والے ہیں گری نارو ایس تھرٹین پرو برسس بویا بائی بی بن فرنٹ بویا بائی بی بن کو میں لگ بگ ساتھ اٹھ مہینوں سے یوز کر رہا ہوں اور اس کے بارے میں میرے کو کافی اچھا خاصہ ایکسپیرینس ہو گیا یہ کیسا کام کرتا ہے بوئیس کیسی ہے اور بیٹری بیک اپ کیسا ہے تو یہ ساری چیزیں باقی گری نارو کو یوز کرتے ہوئے میرے کو دس دن کا ڈائم ہو گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں ان دونوں کو کمپیر کرنے والا ہوں کون سا زیادہ بیسٹ رہے گا آپ کے لیے اچھا مائکرو فون پرجیس کرنا چاہتے ہیں تب فرنٹ اس ویڈیو میں میں نو پوائنٹ پر بات کروں گا پھر اس کے بعد آپ کو ٹیسٹنگ دکھاؤں گا ان کے فیچرز کی بات ہوگی ان کی بیٹری کی بات ہوگی تو چلیے بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر بن پر فرنٹ بویا بائی بیون کیس کے ساتھ نہیں آتا ہے اس میں آپ کو ایک ٹرانس میٹر ایک ریسیبر ملتا ہے آپ کو ٹرانس میٹر کو چارج کرنا پڑتا ہے وہیں پر گری نارو کیس کے ساتھ آتا ہے مطلب کیری کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ڈول بیٹری کا آپ کو سپورٹ مل جاتا ہے ایک کیس کی بیٹری اور ایک ٹرانس میٹر کی بیٹری تو آپ کو صرف کیس چارج کرنا پڑتا ہے ٹرانس میٹر کو چارج کرنا نہیں پڑتا ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ مل جاتا ہے Green Arrow S13 Pro میں پوائنٹ نمبر 2 میں بات کرتے ہیں Boya by V1 اگر آپ پرچیس کرتے ہیں تو آپ کو یا تو Lightning پورٹ میں پرچیس کرنا پڑے گا یا پھر Type-C پورٹ میں پرچیس کرنا پڑے گا وہیں پر Green Arrow S13 Pro میں کیا ہوتا ہے اس میں Type-C پورٹ ملتا ہے ایک OTG Apple کے لیے الگ سے ملتا ہے تو مدب آپ اس کو Android میں بھی use کر سکتے ہیں اور iPhone میں بھی use کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہو گیا Green Arrow S13 Pro کا بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف Boya by V1 میں آپ کو separate noise button مل جاتا ہے مطلب ایک button دابو noise reduction on ہو جاتا ہے وہیں پر Green Arrow S13 Pro میں اس میں بھائی کافی تکڑا چکر ہے آپ کو 3 time press کرنا پڑتا ہے کئی لوگوں تو بھائی پتا نہیں ہوتا ہے تو ایک ہی power button ہے وہی noise کا button ہے وہی eco کا button ہے تو بہت سارے اس میں option ہے حال اس میں separate button مل جاتا ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اب پڑھتے پوائنٹ نمبر 4 میں Boya by V1 کی جو wireless range ہے وہ 50 میٹر ملتی ہے وہیں پر Green Arrow S13 Pro میں صرف 30 میٹر ملتی ہے تو یہ پلس پوائنٹ ہے guys Boya by V1 میں پوائنٹ نمبر 5 Boya by V1 میں آپ کو battery level کا پتا نہیں چلتا ہے مطلب کہ transmitter کی battery کتنی بچی ہے یہ آپ کو پتا نہیں لگے گا آپ کو صرف اندازے سے کام کرنا ہے وہیں پر Green Arrow S13 Pro میں case میں بھی آپ کو battery able کا پتا چلے گا مطلب کہ اس کی battery کتنی رہ گئی ہے وہیں پر اس کے جو transmitter ہے اس میں بھی battery percentage دکھائے گا تو یہ ایک پلس پوائنٹ ملتا ہے آپ کو Green Arrow S13 Pro میں پوائنٹ نمبر 6 Boya by V1 میں آپ کو river mode نہیں ملتا یعنی کی eco mode وہیں پر Green Arrow S13 Pro میں آپ کو eco mode مل جاتا ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ Green Arrow S13 Pro میں پوائنٹ نمبر 7 Boya by V1 میں battery backup 9 گھنٹے کا ملتا ہے ایسا company claim کرتی ہے بٹ میں اپنے personal experience سے بتاؤں تو لگ بگ 6 سے 7 گھنٹے کا آپ کو backup مل جاتا ہے جو کی کافی بڑی ہے بھائی وہیں پر Green Arrow S13 Pro میں company claim کرتی ہے کہ اس کا جو battery backup ہے وہ 30 گھنٹے کا ہے اگر میں اپنے personal experience کی بات کروں گا تو میرے کو اس کا جو battery backup کا اندازہ لگایا ہے میں نے تو لگ بگ 20 سے 25 دن آپ کو مل جائے گا with case ٹھیک ہے باقی transmitter کا کتنا ہے یہ بھائی ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ ابھی newly میں نے لیا ہے فلحال ابھی تک تو اس کی battery low ہوئی نہیں ہے تو کہ اس battery backup کے معاملے میں میں دونوں کو ہی بھائی برابری سمجھوں گا فلحال یہ تھوڑا سا زیادہ battery ہے battery backup کے معاملے میں بھی کیونکہ اس کے ساتھ میں بھائی case مل جاتا ٹھیک ہے point number 8 Green Arrow S13 Pro کا اگر dual transmitter والا variant اگر آپ لیتے ہیں تو وہ پڑ جائے گا آپ کو 249 روپے کا اگر آپ بیبن پرچیس کرتے ہیں تو وہ آپ کو پڑ جائے گا 2349 روپے کا point number 9 Boya YV1 کی warranty مل جاتی ہے آپ کو 1 year کی وہیں پر Green Arrow S13 Pro کی warranty آپ کو 1 year کی مل جاتی ہے تو یہ تو بات ہو گئی کچھ point کی تو چلیئے brand اب لگے ہاتھ کر لیتے ہیں بھائی ان کی testing تو چلیئے brand testing کرتے ہیں start تو ابھی آپ کو جو آواز ریسیب ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے iPhone 13 Pro سے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں مائک کو اپنی collar میں لگا لیا اس طرف ہے Green Arrow S13 Pro اور ادھر ہے Boya YV1 اب ہم switch کرتے ہیں Boya YV1 کی طرح so friend ابھی جو آواز record ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے Boya YV1 سے اور ابھی ہم نے اس کا noise cancellation mode on نہیں کیا ہے کیونکہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر noise تو ہے ہی نہیں کیونکہ ہم ایک بند کمرے میں ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو کچھ اس طریقے کی آواز ملے گی آپ کو Boya YV1 میں تو چلیے اب ہم switch کرتے ہیں Green Arrow S13 Pro میں تو ابھی جو آواز آپ کو receive ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے Green Arrow S13 Pro سے اور ابھی ہم نے اس کا noise cancellation mode on نہیں کیا ہے تو تو جیسے کی میں نے بولا دا کہ ہم ایک بند کمرے میں بیٹھے ہیں یہاں پر noise نہیں ہے تو ابھی ہم اس کا noise test بھی کرنے والے ہیں کیونکہ guys ابھی ہم چلائیں گے یہاں پر fan پھر اس کے بعد ہوگی noise پھر دیکھیں گے کہ کس کی آواز زیادہ better ہے یہ تو آپ کو سمجھ آہی گیا ہوگا تو چلیئے friend اب اس کا noise test کر لیتے ہیں تو ابھی جو آواز record ہو رہی ہے وہ ہرہی ہے iphone 13 pro سے اور ہم نے fan کو on کر دیا ہے کچھ اس طرح آواز آواز boyah by beban سے ابھی ہم نے اس کا noise cancellation mode on نہیں کیا ہے تو ابھی کیسی آواز آ رہی ہے فیلحال اس میں wind screen لگی ہوئی ہے اور میرے کو لگتا ہے کہ ابھی noise ہٹ گئی ہوگی مائک لگاتے ہی لیکن guys ابھی noise آتی ہوگی تھوڑی بہت آتی ہوگی تو چلی اب میں noise cancellation mode on کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں guys ابھی ہم نے noise reduction mode پر ڈال دیا ہے تو ابھی کیسی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے حالان کی میں تھوڑا سا loud بوننے لگ گیا ہوں کیونکہ بھائی fan چل رہے ہے اور جہاں پر noise ہوتی ہے وہاں پر آپ کی آواز تو بیسے بھی loud ہوئی جاتی ہے تو ابھی آپ کو کیسی آواز آرہی ہے تو آپ کو اس کا noise cancellation سمجھ آگیا ہوگا کتنی noise ہٹ آرہا ہے تو noise تو ہٹ جائے گی یہ تو آپ دیکھ لیں لیکن آواز آرہی ہے فیلحال ہم نے noise cancellation mode on نہیں کیا ہے اور پنکھا اپنی full speed میں چل رہے اور آپ کو بتا دوں کہ 3 noise cancellation label مل جاتے ہیں تو چلیئے اس کو ہم label بن پر ڈالتے ہیں پھر دیکھنا کیسی noise ہٹ رہی ہے اور آواز میں کتنا فرق پڑ رہے تو اب یہ مائک چلا گیا ہے noise cancellation label بن پر تو اب کیسی noise آ رہی ہے یہ تو بس آپ کو ہی پتا چلتا ہوگا تو سمجھ گئے گئی تو چلیئے اب میں ڈالتا ہوں اس کو label 2 پر تو اب یہ مائک چلا گیا ہے label 2 پر اور کتنی noise اس سے reduce ہو رہی ہے تو سمجھ تو آ ہی رہا ہوگا کہ آواز کتنی ہٹ رہی ہے اور کتنا آواز پر فرق پڑ رہا ہے تو چلیئے اب اس کو label 3 پر ڈالتا ہوں تو اب یہ مائک لیبل 3 پر چلا گیا ہے تو اس کا noise cancellation کیسا کام کر رہا ہے یہ تو بس آپ ہی بتا سکتے ہیں فرحال میں جو بول رہا ہوں کافی loud بول رہا ہوں کیونکہ پنکہ کافی تیز چل رہا ہے فرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے کس noise cancellation mode سب سے better ہے تو چلیئے یہ تو بات ہو گئی انڈور کی اب ہم چلتے ہیں آؤٹ سن رہے ہے یہ سن رہے ہے بویا بی بی ون سے تو چلیئے اب ہم switch کرتے ہے green arrow s13 pro کی طرف تو اب جو آپ آواز سن رہے ہے وہ آرہی ہے آرہی 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 میں distance کی باد براؤ تو 20 میٹر کی distance ہے اور آپ آواز سن رہے ہے بویا بی 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 سن رہے تو چلیئے میں تھوڑی سی پی گھوما کے دیکھتا ہوں تو اب کیسی آواز آپ آرہی آرہی آواز break تو نہیں ہو رہی ہے تو چلیئے یہ تو تو چلیئے فرنڈ ابھی میں آ گیا ہوں 50 میٹر کی دوری پر اور جو آپ آواز سن رہے ہیں بویا بی 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 آرہی تو چلیئے میں پیٹ گھما کے کھڑا کرتا ہوں تو اب آواز break ہو رہی ہے یہ تو اب جو آپ آواز سن رہے ہیں گری نارو S13 پرو سے تو کیسی آواز آپ کو مل رہی ہے تو یہ دیکھئے بھائی کافی زیادہ شور شراب آئے اور چلیئے میں پیٹ گھما کے کھڑا ہو گیا ہوں تو آواز break ہو رہی ہے تو بس آپ کو ہی پتا ہو گا فرینڈ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہو گا کہ کون سے مائک کی quality زیادہ better ہے آپ نے اس کا result دیکھ رہتا ہے ٹریبل بھی ٹھیک رہتا ہے ایک دم کلیر آواز ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ایک پروفیشنل مائک سے آواز آتی ہے تو ٹھیک اس طرح آواز اور کلیر ہو جاتی اور noise reduction کافی اچھے سے کرتا بہی پر گرے نارو میں آپ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ انڈور شوٹ کرتے ہیں ویڈیو جہاں پر noise نہ ہو تو وہاں کلیے کافی زیادہ بڑی ہے اس کا noise cancellation اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اور کئی بار میرے کو اس میں problem بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ آواز بھی بریک ہوتی ہے اگر میں اس کو noise reduction mode پر چلاتا ہوں without noise on کیے ہوئے بھائی یہ مائک کافی اچھے سے برگ کرتا ہے اگر آپ انڈور شوٹ کرتے ہیں تو یہ مائک آپ کے لئے بڑی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نیکس وڈی میں تب تک دیجئے اجازت دنے باد thank you bye bye